موسیقی 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 اور عالمی عدالتوں میں تو بڑا اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ کو پاکستان کی عدالتوں پر بھروسہ نہیں ہے وفاقی حکومت کا یہ بھی آپ سے کچھ دے پہلے ایک بیان آئے تھا کہ ہم ایک حساس اداروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دینے جا رہے ہیں جس کی نگرانی میں بیان جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا جائے گا تو آپ کو کیا عدالتوں پر اور پاکستانی ایجنسیز پر بھروسہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عدالتوں پر بھی بھروسہ ہے اور اپنے فورسز پر بھی بھروسہ ہے لیکن جس طرح کی صورتحال میں ایمکی ایم کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک ملزم کہ جس کا ٹرائل ہوا جس کا ٹرائل کے بعد اس کو سزا ہوتی ہے کنویکشن کے بعد اس کو سزا ہوتی ہے وہ اپیل میں جاتا ہے پھر ریویو اپیل میں جاتا ہے کسی بھی ایک سٹیٹمنٹ ایک اپنے بیان میں اس نے یہ بات نہیں کی جو اس کا گودشتہ دنوں بیان آیا دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل فور آرٹیکل ٹین اے اور آرٹیکل ٹونٹی فائیو کے قطن خلاف ورزی ہے یہ کہ کوئی شخص جس کے ڈیت وارنڈ اشو ہوں اور اس کے آپ یا کوئی بھی جا کر بیان ریکارڈ کرے اور ایسا بیان ریکارڈ کرے کہ جس کی اس کو قانونی طور پر اجازت نہیں ہے یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے جو قانون کے ساتھ چند ایسے لوگ کر رہے ہیں یا چند ایسی جماعتیں کر رہی ہیں یا حکومت کر رہی ہیں اور اس کو میز گائیڈ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب آپ اس قسم کا کام کریں گے دیکھیں آپ نے آج تک کوئی اچھا آسف فزین صاحب مجھے پہلے سوال کا تھوڑا سا جواب لینے دے پہلے کہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں اقواب میں متحدہ جانے کا اور عالمی عدالتوں میں جانے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر آپ اعتماد کر رہے ہیں اور آپ پاکستانی عدالتوں پہ یقین اعتماد نہیں کر رہے تب ہی تو آپ باہر لے کے جا رہے ہیں اس کیس کو دیکھیں ہم باہر اس کیس کو اس لیے نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ جب گورنمند خود فریق بن جائے جب بزارت داخلہ خود فریق بن جائے جب وہ اس قسم کے ٹرائل شروع کرنے جب کسی سیاسی جماعت کو کسی مقبول سیاسی جماعت کو جب وہ اس انداز میں کوشش کرے کہ اس کو دیوار سے لگائے تو ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں ایک عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا اور قانون میں موجود ہے کہ کسی بھی دیت وارنڈ کے کسی بھی مجرم کو آپ اس کا بیان ریکارڈ نہیں کر سکتے اور اگر حکومت اس کسی کا غلط کام کر رہی ہے اس تمام تر کاروائی کے پیچھے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت شامل ہے ٹھیک ہے میں اپنے دوسرے پارٹسیمنٹ سے بھی اسے بات کرلوں کل جو الزامات لگائے ہیں سالت مرزا صاحب نے سعید گنی صاحب کتنا سیریسلی لینا چاہیے ان الزامات کو یا جس طرح ایمکیون اس کو مسترد کرتی ہے اسی طرح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں بے بنیاد تو شاید کہنا مناسب نہیں ہے لیکن جو لوگ ایمکیون کو فالو کر رہے ہیں پچھلے پچیس تیس برسوں میں اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے اگر آپ بیانات مختلف اوقات میں آج بھی انٹرنیٹ پر بے شمار لوگوں کے اسٹیٹمنٹ اس طرح کے موجود ہیں اگر وہ سن لیں تو یہ مجھے ان سے زیادہ کوئی خطرناک نہیں لگا ہے جیسے اجمل پہاڑی کا بار بار بات کر رہے ہیں بے شمار ہیں بے شمار ہیں ایون ان کا اپنا بھی ہے پہلے سولت مرزا کا بھی اپنا ہے اجمل پہاڑی کا بھی ہے اور پتہ نہیں کوئی اور بھی لوگ ہیں ان کے بھی بہت ساروں کا ہے ابھی رزوان قریشی کی جی آئی ٹی آئی تھی اس طرح کا ویڈیو ریکارڈڈ ہے نا جی یہ تو رزوان قریشی کا تو صرف وہ ریٹن میں جی آئی ٹی کی بات ہے ویڈیو کے سامنے ریکارڈ کرائے ہوئے سٹیک میٹنگ میں موجود ہیں تو اگر ان کو آپ دیکھیں تو اس میں مجھے کوئی نئی چیز نہیں میں محسوس ہوتی ہوں شاید جو پہلے باتیں کہی گئی اس سے زیادہ سنگین بھی ہیں لیکن جو پرابلم مجھے محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو کسی اور جماعت کا آدمی ہو لیکن اگر لوگوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ ایک پوری جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید سیمپیتی ان کے ساتھ ان کے لوگوں کی بڑے گی جو ان کے ووٹرز ہیں اس وقت آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیونکہ کیپٹن آف دہ شپ تو آپ کی جماعت سہی ہے کیا ایک جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو پھر اس میں آپ بھی مجھے سکتے ہیں کہ وہ ہی جماعت آپ کے پیچھ بھی بڑی ہوئی ہے پی ایم 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 اگر پیچھے ہوتی تو پہلے تو گورنر کو اٹھانا چاہیے گورنر سن جو بیٹھے ہیں دو سال سے پی ایم 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 کی حکومت میں وہ پی بیوز پارٹی کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب وہ پی ایم 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 کی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پی ایم ایم بھی شاید ان کے ساتھ ٹھیک ہے اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے تک تو لیکن جب آپ یہ بھی کہتے ہیں سیدینی صاحب کہ یہ الزامات بے بنیاد نہیں ہے اس کا مطلب اس میں حقیقت ہے کہ یہ لوگ ملوث رہیں کرائیم میں چاہے ان کا تعلق ایم کی امس ہو یا نہ ہو میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے جرم کیا ہے پہلے تو اس کو اب سزا دیں ٹھیک ہے پھر جس پر وہ الزام لگا رہا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ درست بھی ہے کہ غلط ہے اگر وہ صحیح ثابت ہو جا تو پھر جن کے اوپر کہہ رہا ہے ان کو بھی ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ کر لینا اور ذہن بنا لینا اس سے شاید اس پورے آپریشن کو نقصان ہوگا دیکھنے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہو رہا ہے وہ بالکل اکروس دی بورڈ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے اپنے علاقوں میں ہوا ہے بھونا چاہیے پہ آپ نہیں بات کر سکتے آپ تو خود اس اوپریشن کا حصہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ میں آپ سے جانا چاہوں گا اوپریشن کراچی میں جو ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہو رہا ہے اکروس دی بورڈ ہو رہا ہے جو کرمیلز کے خلاف وہ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن اس اوپریشن کو ہٹا کے پھر یہ جو ایک الگ پرسیپشن بنایا جا رہا ہے وہ تو حکومت نہیں بنا رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں بنا رہی ہے وہ تو میڈیا پہ آ رہی ہیں چیزیں آپ کو لگ رہے یہ پرسیپشن بن رہے اگر یہ پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو دیئے چلانے کے لیے تو پھر تو شاید اضام ہمارے پر بھی ٹھیک بنتا ہو لیکن میرا یہ خیال ہے میری معلومات ہے کہ ہم نے نہیں دیئے یہ اگر اس قسم کی چیزیں کہیں سے بھی آ رہی ہیں تو یہ جو سسٹم بنایا جا رہا ہے اس سے جو کرمیلز ہیں ان کو فائدہ ہوگا اس لیے کہ ان کو شیلٹر مل جائے گا پولیٹیکل پارٹیز کا یہ بڑی خطرنا چیز ہے آپ کا اگر مقصد یہ ہے کہ اس ملک سے جرائم ختم ہو کرمیلز ختم ہو ملیٹین ونگز ختم ہو تو پھر ہمیں فوکس کرنا چاہیے صرف اس پر جو جتنا کر رہا ہے اس کو اتنا کرنا چاہیے ڈاکٹر آر ایف الوی صاحب کل جب یہ ویڈیو پیغام جاری ہوا تو اسی وقت آپ نے ٹویٹ بھی کر دیا اور آج وہ اسٹیٹمنٹ آپ کا ٹویٹ جو ہے وہ چھپا بھی اخبارات میں آپ نے فوراں یہ مطالبہ کیا کہ ہاں اس کی جو پھانسی کی سزا ہے اس کو موقر کر دینا چاہیے اور ان تمام الزامات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کوٹ آف لاؤ میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام اتنے سنگین ہے اور اس کی کریڈیبلیٹی بھی ہو سکتی الزامات کی اسی لیے ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جس کو بھی فانسی کی سزا ہوتی ہے جب وہ سارے اپیل پروسس سے گزر چکا ہوتا ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ فانسی ہونے والی ہے تو پھر آخر میں وہ اقبال جرم بھی کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے لوگوں سے معافی بھی مانگتا ہے اور اپنے خدا سے بھی معافی مانگتا ہے اس کی بے انتہا مثالیں اور بے انتہا نظیریں ہیں اور میں سمجھتا ہوں ستر اسی فیصد لوگ ایسا کرتے ہیں جو معصوم ہوتا ہے وہ آخری دم تک یہ کہتا ہو جاتا ہے کہ میں معصوم ہوں مگر اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے کچھ لکھتا ہے خط بناتا ہے آج کل کے زمانے میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں مگر ایک بہت بڑا پہلو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر اس کو فاسی ہو رہی ہے اور وہ بہت بڑے انکشافات کرتا ہے کیا آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کوئی قانون اجازت نہیں دے گا اس بات کی کہ اس کے سٹیٹمنٹس اگنور کریں دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سزا ہے وہ اب تک سولت مرزا صاحب کو یوں نہیں دی گئی کہ کسی وجہ سے ایمکی ایم ان کو سپورٹ کرتی تھی سترہ اٹھارہ دن پہلے تک اس کو ہیرو بنایا جا رہا تھا ایمکی ایم کے ویب سائٹ پر تو لہٰذا ایمکی ایم بھی سپورٹ کرتی تھی موریٹوریم بھی تھا پنشمنٹس کے اوپر اور جب یہ اے پی سی کا یہ انٹی ٹررزم کے حوالے سے جو میٹنگ بھی پرائم منسٹر صاحب کیا وہاں پہ بھی ایمکی ایم نے یہ انسسٹ کیا کہ یہ جو سزا ہے اور جو قوانین ہیں یہ صرف ریلیجیس دہشت گلدی کے حوالے سے ہو کیونکہ سب کو ایک خیال تھا کہ سولت مرزا کو یہ پروٹیکٹ کر رہے تھے باہر صورت نہیں بھی کر رہے ہوں گے مگر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اتنا بڑا سٹیٹمنٹ اگر آئے تو قانون کا فرض ہے اور جب مجھ جیسے پاکستانی کو پتا چل جائے کہ یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے تو قانون کا فرض ہے کہ اس کی تحقیقات کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو یہ کہ اچھنگی کی باتی لگتی دکٹر عارف علوی صاحب کہ یہ ویڈیو پیغام آتا ہے اسی وقت جو ہے پریزیڈنڈ ہاؤس میں میٹنگ بھی کال ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو سزا موخر کرنے کی اپیل اس نے کی تھی وہ بھی مان لی جاتی ہے میں کوئی آپ کو اچھنگی کی بات نہیں لگتا بلکل اچھنگی کی بات نہیں ہے نہیں بلکل اچھنگی کی بات نہیں ہے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے کہ یہ رات کو جگہے جاتا ہے گورنرز کو اور پریسیڈنڈز کو کہ جناب یہ اپیل آگئی ہے یہ آگیا ہے اس کو دیکھ لو تو کوئی اچھنگی کی بات نہیں ہے اس کے اندر اور میں سمجھتا ہوں جب کوئی سٹیٹمنٹ آگیا ہے اتنی بڑی الیگیشنز کے ساتھ تو اس کو پھانسی دینا یہ قانون اور انصاف کی خلاف ورزی ہوگی مگر باہر صورت میں ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیونکہ اس کو سیول عدالت سے سزا ہوئی تھی تو آیا اس نے جو بیانات کیے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جائے اس کو سپریم کورٹ اس کو سپریم کورٹ سے بھی اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک لاقانونیت کی کیفیت نہیں آنا چاہیے اس معاملے کو سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے جو سزا کو ڈیفر کرنا وہ حق ہے پریسیڈنٹ کا ٹھیک ہے نا مگر یہ معاملہ بھی کلیریفائے ہو جائے کہ سزا کو ڈیفر کرنے کے بعد اس سے جو بیانات لینے ہیں اور انہوں نے جو نشاندہی کی ہے اس کے اوپر تحقیقات کرنا یہ سپریم کورٹ سے اگر اس میں اپینین دیا جائے گا تو سپریم کورٹ بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی جتنی اپیلز ریجیٹ نہیں کر سکتا ہے آپ نے جو کومنٹ کیا یہ میں لے کے جانا چاہوں گا آصف ہستین صاحب کے پاس آصف ہستین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے ان مزید الزامات کو انویسٹیگیٹ کروانے کے لیکن عارف علوی صاحب اور سعید دنی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی الزامات لگے ہیں اس کو ہمیں سچ نہیں مان لینا چاہیے لیکن ہاں تحقیقات اس پر ضرور ہونی چاہیے کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے عارف علوی صاحب ایک ڈاکٹر ہے لیکن جس طریقے سے وہ لوگ کی چیزوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو یہ بتاؤں کہ جب کسی شخص کے ڈیڈ وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں اور بیرک کو سیل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے اس کا مقصد یہ ہوا ہے کہ جو لوگوں نے اس کی یہ ریکارڈنگ کیے انہوں نے سب سے پہلے وہ اللیگل کام کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ سولت مجزہ کے علاوہ اور وہ کون سا آپ کے پاس مثال ہے کہ آپ نے ڈاکٹر عثمان یا کسی شخص کو یا کسی ایسے دیشتگرد کو جس نے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا فوجیوں کو مارا ان تالبان ایلیمنٹ یا دیگر جو بھی دیشتگردیں ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی آپ نے اس کا ایسا بیان لیا کیا سارے کے سارے لوگ ان کے پیشے کوئی اور لوگ نہیں کہ سوائے اینکیم کے حوالے سے آپ کو سولت مجزہ کے بیان سامنے آیا ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ کہہیں کہ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے اقبال جرم کرتے ہیں لوگ ان کو پتہ ہے اب سزائے موت ہونے والی ہے تو اقبال جرم کرتے ہیں معافی ترافی کرتے ہیں وہ کہنے کہ ایک مثال تو بتا دیں کہ کسی پھانسی لگنے والے شخص کا اس طرح آوڈیو کا پیغام یا ویڈیو پیغام آیا ہو دیکھیں آوڈیو پیغام ویڈیو پیغام کا زمانہ تو اب آیا ہے نا مگر لکھے ہوئے پیغام سب کے آئے ہیں یہ معاملہ صرف کمیونکیشن کا ہے اور میں ایک بات اور کہہ دوں اگر یہ کام غلط ہوا ہے تو وہ غلطی کا جو ذمہ دار ہے اس کو ضرور پکڑا جائے اور اس سے پوچھا گئے جائے کہ کیوں ہوا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں جب قوم کے علم میں کوئی الزامات آ گئے ہیں اور اتنے سنگین الزامات آ گئے ہیں تو قانون اندھا اور نابینہ نہیں ہو سکتا پاکستان کا قانون خاص طور پر کراچی کے حالات سے جن حالات سے ہم گزریں میں تو کہتا ہوں امکیم کو بھی چاہیے اس بات پر اتفاق کرے کہ جی اگر الزامات لگے ہیں تو تحقیقات کر لو میں کہتا ہوں کہ یہ صاف ستھرے ہو جائیں گے اگر تحقیقات ہو جائیں گی یہ کیوں قانون کا سہرہ لے رہے ہیں اس کو چھپانے کے لیے ان کو کہنا چاہیے تحقیقات کر رہا امکیم بھی تحقیقات چاہتی ہے لیکن فورم انہوں نے جو ہے وہ مختلف چنائے فورم ان کا مختلف ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونیٹڈ نیشن بھی جائیں گے اور آلی ادالت میں بھی جائیں گے میں ایک بریک لینوں ڈاکٹر صاحب اس کے بعد اس پر ہم مزید کریں گے ایک اور مطالبہ آج پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی ہم میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا مطالبہ تھا ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ مجھے 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 ملکم بیک ناظرین سعید گانی صاحب آج جو ایک چودری نساز صاحب کا نیشنل ایسیل میوہ اسٹیٹمنٹ تھا اس نے بھی سب کو حیران کر دیا کیونکہ کل تک تو ہم نے دیکھا کیا ویڈیو میں پیغام تھا کہیں اس نے یہ نہیں کہا میری طبیعت خراب ہے یہ اپیل ضرور کی لیکن چودری نساز صاحب فرماتے ہیں طبیعت خراب تھی اس لیے ہم نے موقع کیے دو تین الگ الگ چیزیں ہیں اور بڑی عجیب و غریب ہیں ایک تو یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا جو جیل سپریڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مطلب اگر جیل سپریڈنٹ کو یہ نہیں پتا تو پھر بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیسے ہو گئی اچھا پھر اس کے اوپر جو وزیر ہیں وہاں کے بکٹی صاحب انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا کہ یہ کیسے ہو گئی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل رات وہ بیوش ہو گئے تھے اسی بنیاد پہ انہوں نے وفاقی حکومت سے اپیل کی ہو گی کہ جناب اس کی موخر کر دیجئے اس کا مطلب یہ جو ریکارڈنگ ہے شاید دیا تو کل سے پہلے کی ہے کیونکہ اگر کل وہ بیوش تھے تو بیوشی قیانت میں تو نہیں دے سکتے ہیں تو اس سے پہلے کی ہو گی کس وقت یہ اب تک نہیں پتا چلا یہ ابھی تک واضح نہیں لیکن لگتا ہے کہ شاید دو چار دن پہلے کی ہو گی تو عجیب سے صورتحال ہے لیکن بہرحال اگر سٹیٹمنٹ ایک آیا ہے تو اس کو تحقیق کرنی چاہیے آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کوئی کرمنلز ہو مجرم ہو تو ان کے خلاف بھی جو ہے ایکشن ہونا چاہیے اور انویسٹیکیشن تمام چیزوں پر ہونی چاہیے ابھی سٹیٹمنٹ چل رہا تھا عزیر بلوت صاحب کا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شرجیل میمن اویس مظفر زلفقہ مرزا کے کہنے پہ میں نے بندوں کو مارا ہے اگر یہ سٹیٹمنٹ ابھی اس کی مزید وضاحت آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کے تین اس میں تو اہم لوگ شامل ہو گئے ہیں اگر ایسی بات کر رہا ہے عزیر تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میں اس سے انکار نہیں کرو لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اویس مظفر پر وہ الزام لگاتا رہا ہے کہ اس نے لیاری آپریشن کروایا جب لیاری میں آپریشن پہلا ہوا تھا چودی اصل نے جو کیا تھا اس کا الزام عزیر بلوش نے اویس مظفر پر لگایا تھا ٹھیک ہے اچھا اور پیپلز پارٹی نے لیاری میں جو گینگواز تھے اس کے خلاف آپریشن کیا ہے یہ سب کو پتا ہے اور یہ بھی بات کسی سے ٹکی چھوپی نہیں ہے کہ یہ پورا عزیر کا جو گروپ ہے وہ پیپلز پارٹی سے شدید ناراض ہے اور یہاں تک بھی ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی لیکن یہ وہ اسٹیج ہے نو جو کل سالد برزا بھی کہہ رہے تھے استعمال کر کے ٹیشو پیبر کی طرح پھیک دیا جاتا ہے تو اس جگہ پر آکے کھڑے ہو گئے تھے غالباً عزیر بروش کی میرا نہیں خیال دیکھیں عزیر کی جو شہرت ہوئی ہے وہ بہت بات کی بات ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی جب اٹیجمنٹ تھی یا جب کہتے ہیں کام کرتا تھا اس وقت عزیر بروش کی شہرت نہیں تھی شاید اس وقت رحمان ماہ زیادہ نون تھا عزیر نہیں تھا جب عزیر آیا ہے اس کے بعد اتنا عرصہ ہی نہیں رہا کہ اس میں کوئی آپ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیا ہو ٹیشو کی طرح پھیک دیا ہو اس کا اپنا ایک گروپ تھا وہ خود انڈیپیننٹلی کام کر رہا تھا جس کے مطلب لوگوں کی شکایت ان کی ایسوسییشن شرجیل میمر اور خاص طور پر مرزا صاحب کے ساتھ میرے انٹریو میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے میرے لیے تو ایک عام آدمی ہے مرزا صاحب کے ساتھ تو رہی ہے یہ تو اب بطلب اس کو تو ڈینائی کری نہیں سکتے ہیں وہ خود ایڈمیٹ کرتے رہے ہیں شرجیل سے کس طرح تک رہی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے اب اس مظفر کا میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ لیاری آپریشن ہوا تھا تو وہ ان کے خلاف نیانات دیتے ہیں ان کا عزیر کا یہ کہنا تھا کہ یہ پورا آپریشن جو ہے چوردی اسلم سے اس نے کروایا ہے عزیر مظفر نے کرائے آج آپ کا ڈاکٹر آلیل فلوی صاحب پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ کیونکہ سولت مرزا نے عشرت علباد صاحب کا بھی نام لیا ہے اس ویڈیو پیغام میں لہٰذا ان کو بھی استیفہ دے دینا چاہیے اور ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے اچھا جی یہ ایک تو سولت مرزا نے یہ کہا ہے اچھا میں آپ کو یہ گواہی دیتا ہوں کہ پسلے دس پندرہ مہینوں سے مجھے مختلف افسران سندھ گورنمنٹ کے اور پیپلز پارٹی کے اور دوسری جماعتوں کے اور رینجرز کے آفیسرز مجھ کو یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جیسے ہی بندہ ایمکی ایم کا پکڑا جاتا ہے تو گورنر صاحب فون کرتے ہیں اس کو چھڑوانے کے لیے اور امیجیٹلی ایکشن میں آ جاتے ہیں اور یہ پرانی کہانی ہے یہ چند دنوں پرانی نہیں ہے تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں جو انکشافات آج کل ہو رہے ہیں وہ اس سلسلے میں کراچی کافی حد تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چند دنوں سے یہ بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے منسٹرز کہ جو بھی پکڑا جاتا ہے ایمکی ایم کا شخص اس شرط علباد صاحب اس کو چھڑوانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں چند دنوں سے نہیں کئی مہینوں سے دس پندرہ مہینوں سے میں بات کر رہا ہوں کون ہے سر کون ایسے منسٹرز میں چاہوں کہ آپ کو تو نام بھی لے کے بتائیں نا نہیں میں نام کیوں لے کر بتاؤں میں تو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو جن شکوک کا ابھی ان کے ذریعہ آیا ہے کہ جی شرط علباد صاحب کا یہ رول رہا ہے وہ مجھے دس پندرہ مہینوں سے بتایا جا رہا تھا مختلف محفلوں میں مختلف جگہوں پر مختلف موقعوں پر یہ پندرہ مہینے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں تو لہٰذا جب اس قسم کے شبہات کراچی دیکھو کراچی کے اندر تو آپ شہداد اقبال صاحب آپ خود واقف ہیں کہ کیا فیر فیکٹر تھا چون تھا لوگ نام نہیں لے پاتے تھے جماعت کا ایسے ہی ہے نا پچھلے دس سال سے یہ ہوتا تھا کہ جناب ولی باور کا ایشو ہے تو وہاں قتل و غارتگری ہو رہی ہے جو پیپلز پارٹی نے ایکشن کیا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایک سو اٹھاون پولیس آفیسر جو ذمہ دار تھے وہ قتل ہوئے تو یہ کوئی شیطان تو کہیں اور سے دوسرے ملک سے نہیں آ کر قتل کر رہے تھے نا تو یہی کا کچھ کراچی شہر مہینے صاحب کو یہ بتا جا رہا تھا لیکن اب یہ ویڈیو پیغام آگیا ہے تو اشدالباد صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے تاکہ ان کے خلاف بھی ایک تحقیق ہو سکے بہت سیریس الزام ہے نا بھائی صاحب سیریس الزام ہے یعنی یہ اگر کوئی معمولی سا الزام ہو کہ جناب کہیں کرپشن کا الزام ہے اور یہ ہے وہ ہے تو وہ بھی چل جائے گا مگر یہ تو بہت سیریس الزام ہے میں واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنا ہے تو اس کو ان چیزوں پر اتفاق کرنا پڑے گا کہ تحقیقات ہوں میں نے تو خود یہ کہا کہ سولت مرزا کا جو بیان ریکارڈ ہوا اور سولت مرزا آپ گواہی دے سکتا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے دیکھئے کچھ تو سولت مرزا جب گرفتار ہوا اس سے پہلے کی اس کی بارداتیں ہیں اس نے یہ کہا کہ عظیم تارک کا قتل بھی ہوا میں یہ بات جو ہے آصف اسنین صاحب سے بھی ذرا پوچھ لوں اور پھر سعید گانی صاحب سے بھی پوچھوں گا آصف اسنین صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب فرمارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف بات سولت مرزا کی نہیں ہے بہت سارے پیپلز پارٹی کے منسٹر بھی ان کو یہ بتا چکے ہیں انکلوڑنگ رینجرز بھی ان کو یہ بتا چکے ہیں کہ جو جو ایم کیم کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو عشق طلبات صاحب چھڑوا دیتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا چھڑوا دیتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں اور چھوٹ بھی جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اغبالی بیان ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا اور ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے چینل پہ ان کے نام بتائیں اور اگر وہ نام نہیں بتاتے تو ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے کہ جی وہ کون سے لوگیں جو آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں یا تو وہ بزگائیڈ کر کے اس پورے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں لپیڈنا چاہ رہے ہیں سادشے کر رہے ہیں یا پھر عارف علوی صاحب کو جب شامل تفتیش کریں گے اور اس کی سچائی سامنے آئے گی تو آپ کو ساری سچائیاں سامنے آ جائیں گی میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر کراچی میں ایم کی ایم کو دیوار سے لگا کر اس کا ووڈ بینک ختم کیا جائے گا اور اس طرح کی سادشے کی جائیں گی اس کا الٹیمیٹ بینیفیچری پی ٹی آئی ہوگی جس کے لئے وہ کوششیں کرتی رہی ہے وہ دھرنے کے بخصے لے کر اس سسٹم کو دیسٹیبلائز کرنے کی جو سادشے کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ وہ بی پلان پہ جو حمل کر کے ایک دفعہ پھر موگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شورٹ کٹ میں وہ پرائم منسٹر بننے اور حکومت ہتی آنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں یہ اسی سادش کا حصہ ہے جو ایم کی ایم کے خلاف کراچی میں کی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو عارف الوی صاحب کو یہ باتیں بتا رہے ہیں اور عارف الوی صاحب چینل کے ذریعے اس کو فارورڈ کر رہے ہیں اس کی یہ شرف مطالبات اور چند ٹکر کے بیانات پر اچھا میں اس پہ ایک کومنٹ دے دوں عارف الوی صاحب سے مجھے اجازت دیں اس پہ رسپونڈ کر دیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب وہ کہہ رہے کہ اس تمام طرح کے اگر ایم کی ایم کا ووڈ بینک کٹتا ہے کراچی سے تو اس کی جو سیاسی بینیفیشری ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف ہوگی اور اسی لئے آپ بھی سازج کا حصہ ہیں دیکھیں یہ تو حملہ کسی آل طرف چلا گیا اصل بات کریمینالٹی کی ہو رہی ہے میں اس کا جواب تو کراچی خود دے دے گا اور دے گا یا نہیں دے گا یہ تو سیاست کے اوپر منصر ہے نا اس بات کو چھوڑ دیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں باوسوخ ذرائع سے کہہ رہا ہوں باوسوخ اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ رینجرز نے مجھے بتایا ہے اور اگر مجھے شامل تفتیش کیا جائے گا تو وہاں بتا دوں گا اس میں کیا ہے جو مجھے کہتا رہا ہے کراچی کے اندر کتنی افوائیں ہیں رینجرز میں کس لیول پر یہ ٹارکٹ چلنگ کی ہے سر ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے دی گئی ہے رینجرز کی یا کسی ایسے کسی آپ کو پیڑل لیول یا کسی سپائی نے بتا دیا ہے بائی سار چیف آف آرمی سٹاف نے مجھے نہیں بتایا ہے نا اور کسی سپائی نے مجھے نہیں بتایا ہے نا تو اب آپ اب آپ مجھے تو ظاہر ہے تو اب آپ مجھ سے یہ کورنر کیوں کرنا چاہتے ہیں میں نے کہہ دیا یہ کراچی کے اندر جو قتل ہوئے اور جو افوائیں چلتی رہی ہیں ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے کتنی افوائیں چلتی رہی ہیں بائی صاحب آپ بتائیے ایک منٹ خالی مجھے دے دیں یہ ایک منٹ مجھے دے دیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ٹوٹلی جو ادوکس آپریشن ہو رہا ہے اس آپریشن پر یہ سوالیاں نشان ہیں بہت بڑا کہ اگر کوئی ایک سیاسی یا مدبی جماعت کو کوئی ادارہ آن بورڈ لے کر یہ ساری چیزیں لیگ کر رہے ہیں آپریشن کے حوالے سے تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اس کو کلیر ہونا ضروری ہے ان کے نام آنے ضروری ہے ورنہ کل یہ ساری کی ساری یہ کہ ڈاکٹر اشیتو لباد صاحب پوری کوشش کرتے ہیں کریمیرلز کو چھوڑانی یہ بات ان کو سندھ کے کچھ مینسٹرز نے بھی بتائیے تو سعید دینی صاحب یہ ہے یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہو رہے ہیں میں آپ دیکھیں دوپر صاحب کے براہ میں تو کچھ نہیں کہہ ستا ہوں گورنر صاحب کے وہ خود اس کی مزار کریں میں آپ سے اس کروں دیکھیں پولیس نے زورہ شاہد کے قاتل پکڑے پولیس نے پکڑے تھے ٹھیک ہے اور امکیوم کے گورنر کے ہوتے ہوئے پکڑے اور امکیوم غالباً اس وقت ہمارے ساتھ حکومت میں بھی شامل تھی وہ تو نہیں چھوٹے ہم نے والی خان بابر کے قاتل پکڑے امکیوم ہمارے ساتھ حکومت میں تھی گورنر بھی موجود تھے وہ تو نہیں چھوٹے وہ کہنے کوشش کرتے ہیں پوری میری اس نے نا اب اگر کوشش بھی کرتے ہوں کسی کو کہتے تو ہوں گے نا آپس میں تو نہیں کرتے ہوں گے خود ہی ایک در فن اڑھائے خود ہی رسید کیا کسی کو فن کرتے ہوں گے پولیس کو تو مان لیتے ہیں کہ بڑا خراب دپارٹمنٹ ہے اس کے لوگ تو بڑے برے ہوتے ہیں لیکن رینجرز کا جو پہلے ڈی جی تھا رزوان اختر وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہے میں ملا نہیں ہوں سنائے کہ بڑے اچھے آفیسر ہیں جو اس وقت ہے کہ ڈی جی رینجرز ہیں ان کے مطلق بھی رائے ہیں میں ملا نہیں ہوں لیکن سنائے کہ اچھے آفیسر ہیں رینجرز جب بھی کسی بڑے کرمل کو پکڑتے ہیں چھوٹے موٹکات مجھے نہیں پتا جو کوئی اگر بڑا مجرم وہ پکڑتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اوپر کی سطح تک اس کی اطلاع نہ جاتی ہو کہ یہ بندہ ہم نے پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے ڈی جی کی سطح پہ جاتی ہوگی اگر گورنر صاحب کسی کو فون کرتے ہوں گے سپائی کو تو نہیں کرتے ہوں گے کسی آفیسر کو ہی کرتے ہوں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات بڑی سنگین ہے تو یہ تو پھر رینجرز کے جو عالی افسران ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی مجھے گورنر صاحب نے فلازمی کے لیے فون کیا تھا وہ آگے بتائیں نہیں جسے نہیں کیا تھا شامل یا تفتیش کرنا چاہیے رف الوی صاحب کو بھی کرنا چاہیے ایک بریک لے کے میں آپ سے پوچھوں گا سعید گنی صاحب کل تک تو ہمتہ مکم کو آپ دعوت دینے والے ہیں اور وہ شاید سندھ حکومت کا حصہ بھی بن جائے لیکن سولد مرزا کی ویڈیو کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی دو قدم پیچھے ہٹ گئے بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ میں ویڈیو سعید غری صاحب کل تک تو یہ اطلاع تھی کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے اور ایمکیو ایم کا اتحاد جلد ہو جائے سندھ میں لیکن آج شاید یہ پلان آپ لوگوں نے موخر کر دیا اور غالباً یہ کل ویڈیو کی وجہ سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے نہیں کل بھی دیکھیں جس میٹنگ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی چونکہ میں اس میٹنگ میں خود تو موجود نہیں تھا لیکن جو اس میٹنگ کے پریسلیز آئی تھی اس میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں تھا وہ لوکل گرمنٹ الیکشنز کے حوالے سے تھی جو سینٹ میں ہمارے ایم پی ایز نے پارٹی ڈیسیشن کے این مطابق سارے اپنے ورڈ کاسٹ ہی لیکن یہ جو خبریں زیادہ اتفاق سے آگئی اخواروں میں وہ ریپورٹرز جو اپنے ذرائع سے چلاتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں نہیں ریپورٹرز کوئی موجود نہیں تھا آپ جیسے دوستیار بھی تو ہوتا ہے نا بتانے کی میں نے تو آج تک آپ کو خبر دی میں تو نہیں دیتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہوا تھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں جب ہو رہے تھے تو ایم کیوم نے ایک تو ہمارے لوکل ایڈیسمنٹ ہو گئی تھی سندھ اسمبلی میں اور دوسرا یہ ہے کہ سینٹ کے جو چیئرمنٹ کا الیکشن تھا اس میں ایم کیوم مواصلات کھڑی ہو تھی اور وہ پی ایم کی نہیں گئی تھی اس طرح تک یہ بات ضرور تھی کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے لیکن یہ کوئی تیہ نہیں ہوا تھا کہ کس وقت ابھی عالتاب بھائی صاحب نے میرے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ سکسٹی فائی پرشنٹ تو ہمارے لوگ مان گئے ہیں اور ہم شاید جلدی جو ہے سندھ حکومت کا حصہ بن جائے اس میں کوئی وہ کہہ رہے تھا کہ مجورٹی جو ہے اس کے حق میں تو آپ لوگوں نے کیوں اپنی طرف سے روک دیا بات کی نہیں روکا کہا یہ بات ہوئی تھی کہ جی اس کو شامل کیا جانا چاہیے ٹائم فریم کوئی نہیں تھا کہ ابھی آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں پرس آ رہے ہیں یہ بلکل نہیں تھا فاروق ستار صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا کسی انٹرویو میں انہوں نے بھی کہا کہ ابھی حکومت پر شامل ہونے کی کوئی بات نہیں ہے ابھی ہماری بات چیز ہو رہی ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا اور ایم کیوم کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک اچھا تعلق ضرور ہونا چاہیے چونکہ ایم کیوم کے پر جو بھی باتیں آتی ہیں اپنی جگہ لیکن ایم کیوم ایک سیاسی کوئر بھی اپنی جگہ ہے اگر آپ اس کو بلکل ایک طرف لے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کے اندر ایسے بھرے لوگ ہیں وہ ان کے اندر پولیٹیکل لوگ بھی ہیں جن کے اوپر کوئی عظام نہیں ہے تو ہمیں کم از کم ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو آگے لے کرنا چاہیے ان کو اتنی حمایت کرنی چاہیے اس اپریشن کے حوالے سے ہم واپس بات کرتے ہیں آپ نے جو انیشلی ایک نکتہ اٹھائیتا ہے ڈاکٹر آرے فلبی صاحب سعید گنی صاحب کہہ رہا ہے ایکروس دا بورٹ اپریشن ہونا چاہیے اور تاثر بھی یہ نہیں جانا چاہیے کہ کسی ایک جماعت کے خلاف یہ اپریشن ہو رہا ہے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب پچھلے چند دنوں سے یہ تاثر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ صرف متحدہ قومی مومنٹ کو ملائن کرنے کے لئے اور ٹارگٹ کرنے کے لئے ہو رہے ہیں بھائی صاحب جب یہ لیاری میں آپریشن ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ تاثر نہیں گیا کہ صرف لیاری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ یہ آپریشن آرکراس دا بورڈ نظر آئے اینٹی ایمکی ایم نظر نہیں آنا چاہیے پرو کراچی یا اینٹی کلرز نظر آنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ آصف حسنین صاحب سے اور ایمکی ایم سے میں ایک درخواست کروں گا کہ اس وقت ہم پر حملہ نہ کریں اس وقت ہی اپنے آپ کو ڈیفنڈ کریں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کراچی کے شہری کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں میری جو الیگیشنز گورنر صاحب کے حوالے سے میں نے کہیں ہیں ذلفقار مرزا صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بیان کی ہیں اس کے اوپر یہ چراغپا نہیں ہوئے مگر انہوں نے بھی یہی کہا تھا تو لہٰذا یہ کئی راستوں سے آرہا ہے اس کی تحقیقات ہونے میں کیا حرج ہے ہے نا تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میڈیا ٹرائل ہے جس کی الیگیشن ہے تو میڈیا تو یہی کرے گا نا یعنی اگر یہ ثبوت آئیں یہ چیزیں آئیں یہ باتیں آئیں تو آپ سمجھنے کہ میڈیا خاموش رہے گا میڈیا خاموش اب نہیں رہ سکتا جو چیز آئے گی وہ میڈیا ٹرائل اپنی ساخت کے اعتبار سے وہ میڈیا ٹرائل ضرور کرتا رہے گا اب آئی بات یونائیٹڈ نیشنز کی میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ایک پبلسٹی والا ایشو ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے منڈیٹ میں نہیں ہے کہ آپ یہ چیز وہاں لے کر جائیں البتہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کو زلداری صاحب ایز پریسیڈنٹ انہوں نے یہ کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی تحقیقاتی ٹیم آئے اس قتل کی تحقیقات کرے اور ایز پریسیڈنٹ بینگ ان گورنمنٹ ہی کود ڈو دیٹ تو ابھی تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے یہ یونائیٹڈ نیشنز کا معاملہ تو جب جائے گا جب یہ سولت مرزا صاحب کی بات کے سلسلے میں پتا چلے کہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ کہا اور ایم کیو ایم کا میڈا ٹرائل ہوا میں کہتا ہوں سولت مرزا صاحب کی باتوں کے اوپر تحقیقات بے انتہا ضروری ہے سلسلے سے کڑی سے کڑی پکڑے گی یہ جو خوف کی کیفیت ہے یہ کم ہوگی تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں مختلف جماعتوں کے بارے میں یا مختلف قاتلانہ تنظیموں کے بارے میں کہیں گے اور ایم کیو ایم کو چاہیے کہ جو گندے لوگ ہیں ان کو نکالے اپنی لیڈرشپ میں بھی آگر ہیں تو ان کو ایک طرف کرے ورنہ پولٹیکل سروائیول تو جب ہی ہوگا جب یہ ایک پورا امن سیاسی جماعت آئے گی نظر میں صرف ایک ایک رشد ہوں جو میں نے محترمہ کی کیس کا والے سے بات کی تو محترمہ کا کیس جو ہے اس وقت سینٹ نے نیشنل سنلی نے چاروں صوبہی سمجھوں نے کراہداد پر منظور کی تھی اتفاق کے رائے سے تو اس کی بنیاد پر آسف علی زیداری صاحب نے جو ہے جو ہے جو میڈیا ٹرائل کی بات کرتے ہیں آسف حسین صاحب دیکھیں یہ یہ بات تو ایمکیم کے حوالے سے بھی کی جاتی تھی نا کہ اگر پولس نے کئی چھاپا مارا آپ کے لوگوں کو گرفتار کیا تو پھر آپ بھی آکے پریس کانفرنس کرتے تھے چاہے وہ شاید حیات صاحب کے خلاف ہو یا ریسٹلی آپ نے پیپلز پارٹی میں بڑے عزاب لگائے تھے کہ ان کے پاس بھی ایک پولس فورس ہے جو صرف ایمکیم کے لوگوں کو نشانہ بناتی ہے تو ان پریس کانفرنس کے ذریعے پھر یہ بھی تو کہا جا سکتے ہیں کہ آپ بھی پولس کا میڈیا ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں 1992 کے آپریشن سے لے کر 2013 تک کیا آپریشن چار آپریشن بلدیا ٹاؤن کا واقعہ 9-0 پر چھاپا یا سولت برزا کا بیان آپ نے ملزم کو مجرم بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ نے چورہوں پر عدالتیں لگا دی آپ نے فیصلے سنانے شروع کر دیئے اسی طریقے سے کس نے فیصلے سنانے ہیں کس نے عدالت لگائی ہے آپ کی یہاں پہ موجود ہیں آپ کے حریف بھی موجود ہیں آپ کے حلیف بھی موجود ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں ظاہر سی باتیں 9-0 پر چھاپا پڑے گا تیسری بڑی جماعت آپ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں آپ کو تو اس کی خواب نہیں چلے گی کیا میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں ان چند اینکرز کی بات کر رہا ہوں یا ان چند میڈیا کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے ٹاک شوز سجائے اور ٹاک شوز میں پورے کے پورے انہیں نے نتیجے سنا دیئے فیصلے سنا دیئے اسی طرح جس طریقے سے انہیں منی لانڈرنگ کیج میں جب الطاب بائی کی آریسٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بیڑھ کر پندرہ پندرہ اور بیس بیس سال کی سزائیں سنانا چروع کر دی تھی اسی طریقے سے آج جب ہمارے لوگ پکڑے گئے انہوں نے پلکل اسی طرح جائے میں آخر میں میں آخر میں میں آخر میں صرف آخری بات کہ دیکھیں جب ریاست جب حکومت اور ریاست فریق بن جائے تو آپ کے پاس کیا اپشن رہ جاتا ہے کہ آپ اگر یونیٹڈ نیشن میں یا کہیں جاتے ہیں تو اس صورت میں جاتے ہیں جب حکومت اور ریاست جو ہے وہ اگینس پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے اور کھل کر کھڑی ہوتی ہے جس طرح آج نظر آ رہا ہے کہ انٹیریل منسٹری سے لے کر حکومت تمام کے تمام ریاست جو ہے وہ امکیم کے اگینس پر ہی ہے میرا آخری سوال آخری ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ امکیم اپنی صفوں میں دیکھے جو کرمنل ملٹنٹ ایلمنٹس ہیں ان کو باہر کرے بجائے اس کے کہ وہ پی ایم ایل این یا پھر پاکستان طریقہ انصاف پہ ازام ڈالے لیکن ہم نے کسی بھی دیشتگرد کی سپورٹ نہیں کی جو کرمنل ہے اس کو کرمنل کا ہم نے کسی تالبان اس دیشتگردوں کی جنہوں نے فوجیوں کو مارا قتل کیا ان کو اپنا دوست نہیں کہا ان کی سپورٹ نہیں کی ان کے آفیسز کھولنے کی بات نہیں کی ان میں اور ہم میں یہی تو ایک فرق ہے کہ ہم نے اس کی مقالبت کی ہم نے اس کے قلاب آباد اٹھائی اور انہوں نے اس کی حمایت کی ان دیشتگردوں بھی سپورٹ کی میں آپ کا شکر نہ چاہوں گا ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ کا بھی شکریہ سعید گنی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے ایک لئے ناظرین اس پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اڈریس پر جازت دیجئے اللہ حافظ